اسلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں چٹخارے دار چکن فرائے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ دھماکے دار چکن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ کے لوگ کے قریب چکن بریس لیے ہیں اور ایک تھائی پیس لیے ہیں چکن بریس کو اچھے سے کٹ لگا دیں اور تھائی میں بھی اچھے اور گہرے کٹ لگا دیں تاکہ میرینیشن جب ہم اس میں لگائیں تو وہ اندر تک اس کا سواد ذائقہ سب کچھ آ سکے اچھے سے سارے میں کٹ لگا دیا ہے چاہیں تو آپ اس کی چھوٹے پیسز بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بڑے پیسز لیا ہے السلام علیکم میرا چینل لائک سسکرائب اور شیئر کریں ایک پیالہ لیں گے اس میں شامل کریں گے ایک پاؤ دہی اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے اچھے سے پھینٹ لینے کے بعد نمک نمک لیا ہے ہم نے حضب زائقہ، تین کھانے کے چمچ اور زیرہ پاؤڈر شامل کیا ہے چاٹ مسالہ اور حلدی شامل کی ہے کالی مرچ کا پاؤڈر شامل کیا ہے دھنیے کا پاؤڈر شامل کیا ہے ساتھ میں ہم نے گرم مسالہ شامل کیا ہے سپائسی بنانے کے لئے لال مرچ پاؤڈر اور کٹیوی مرچ دونوں شامل کیے ہیں ہری مرچوں کا استعمال کیا ہے جو کہ بہت ضروری ہے ادرک لیسن کا پیس شامل کیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے اس میں وینگر شامل کیا ہے اور اس میں ایک شامل کیا ہے مسترڈ پیسٹ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں مرچوں کا استعمال اسے چٹ پٹا بنائے گا اور ذائقہ بھی بہت اچھا دے گا ہم اسے میرینیٹ کر کے رکھیں گے تقریبا جگرن کو کم سے کم اوورنائٹ کے لیے یا چوبز گھنٹے کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں لینبو کو اچھے سے اسکیوز کر کے نکال لیا اس کی ریشے بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے آپ بنانا چاہیں تو اسے اسی وقت بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم اسے سٹیم بھی کریں گے تو بہت ہی آسانی سے گل جائے گا اسے تقریبا دس بارہ منٹ کے لیے ہم نے تیز آنچ میں سٹیم بھی کرنا ہے تو میرینیٹ کر کے اچھے سے ہم اسے رکھ دیں گے اور جو ہم نے اس کے ڈپ کٹ لگایا ہوئے ہیں ہم اس میں اچھے سے مسالے کو شامل کریں گے اور میرینیٹ کر کے لیے ہم اسے چوبس گھنٹے کے لیے یا پھر اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے اچھے ریزلٹ کے لیے آپ اسے چوبس گھنٹے کے لیے بھی کر سکے رکھ سکتے ہیں اور ان سب ہی کو ہم چھوٹے یا بڑے ہر طرح کی پیسز میں شامل کر سکتے ہیں آپ چاہے تو پوری مرغی لے کے بھی شامل کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزیدار بنے گا میں نے اس کے لیے سب سے پہلے میرینیٹ کر کے ہم نے اسے رکھ دیا ہے اور پھر ہمیں نے ایک پین لیا ہے اس پین میں میں نے اسے تقریباً دس سے بارہ میٹ کے لیے ہائی ہیٹ پر گرم کیا ہے اور مسالہ تھوڑا سا اچھے سے جب بھی ہو گیا اور یہ تھوڑا سا گل بھی جاتا ہے جب ہم فرائی کرتے ہیں تو کچھا نہیں رہتا بالکل بھی اور جب یہ تھنڈا ہو گیا ہے سٹیم کے بعد تو ہم نے اس میں شامل کے ایک انڈا میں نے اس میں شامل انڈا کرنے کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا ہے پھر اسے آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اچھے سے فرائی کر کے رکھ سکتے ہیں اس میں چاہیں تو آپ بغیر انڈے کے بھی فرائی کر سکتے ہیں کم تیل میں میں نے تھوڑا سا دیف فرائی کیا ہے اسے ہم فرائی کریں گے اور پھر سرف کریں گے اسے میں نے فرائیز اور میں نے اسے سرف کیا ہے فرائیز اور رشن سیلڈ کے ساتھ اسے سرف کیا ہے آپ چاہیں تو سائیڈ میں ویجیٹیبلز بھی سٹف فرائی کر سکتے ہیں اور اپنی مہمانوں کو اپنی فیملی کو سرف کر سکتے ہیں سب ہی بہت انجوائی کریں گے میں نے ایک بار پھر سے یہاں پہ انگریڈینس لکھ دی ہیں جیسے کہ چاٹ مسالہ، حلدی، زیرہ، کالی مرچ، پاورڈر، کٹیوی مرچیں، لال مرچ پاورڈر، کٹیوی مرچیں، گرم مسالہ، دھنیا، زیرہ وہی گھر میں رکھی ہوئی آپ سپائسیں سے بہت ہی مزدار سے کھانے بنا سکتے ہیں ساری گیم ہی ان مسالوں کی ہے بنانے کی ہے، پروسیجر کی ہے کہ آپ ان مسالوں کو کس وقت کیسے اور کس طرح استعمال کریں گے اور کھانا بلکل چینج ہو جاتا ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے جیسے کہ ہم رنگوں کو بھرتے ہیں سیم رنگ ہوتے ہیں لیکن طریقہ الگ الگ ہوتا ہے اور پینٹ بلکل الگ ہوتا ہے بلکل سیم ویسے ہی ہم کھانا انہی سمپل مسالوں سے بناتے ہیں لیکن بنانے کے طریقے سے اس کی تصویر ہی بدل جاتی ہے بہت ہی مزدار اور بہت ہی لذیذ کھانا بنتا ہے تینکیو